سنسنی خیز خاکرو میں آج ہم بات کریں گے ایک محلہ کی ہتھیا شادی سودہ محلہ کی سسرال میں ہتھیا کر دی جاتی ہے گروار کو ایک محلہ کا ہتھیا کر شو کو ایٹا بھٹا کے پاس پھیکنے کا معاملہ پر کاش میں آیا ہے ملی جانکاری کے انسار کہا کر شاہ پتہ اسماعیل چھواری کی شادی بیلوا میں ہوئی تھی شادی کے بعد سے دہیج میں بائک دینے کا مانگ لڑکا کے دوارہ کیا جا رہا تھا لڑکی کے پریجنوں کے انسار دہیج نہیں دینے کی وجہ سے لڑکی کی ہتھیا کر دی جاتی ہے لڑکا کا نام مسود پتہ اسرائیل بھنسیا وارڈ نمبر پانچ کا نیواسی بتایا گیا ہے وہیں لڑکی پکشڈو میریہ روٹ پر باڈی کو رکھ کر بہت زیادہ ہوں ہنگامہ کھڑا کیا تھانا پرواری ہیوں سنگ کندنگ محل گاؤں تھانا اور بیراغاشی تھانا پرواری بھی گھٹنا آستہ لہا کر لوگوں کو سمجھا بوجھا کر ماملے کو تھنڈا کیا گیا تب تک شعب کو پس مارٹم کے لیے صدر اسپطال ارریا بھیج دیا گیا بلال ہے آپ کا نام بلال ہے میرا نام اور یہ جو ابھی لاش جو دیکھ رہے ہیں ہم کس کی لاش ہے وہ میرا بہن ہے کیا نام تھا ان کا کسان کیسے اور اس کا آدمی کول کیا رات میں خون کیا آکے خون کیا اس کو بات کے اس کا مرد گیا لے کے بائی لے کے گئے اس کا آدمی اس کے بعد رات میں بائی ملے کے آیا صبح مار کے وہاں پھر ملے کے بات میں ان کی شادی ہو چکی تھا ہاں سادی ہو گیا تھا اور دین تاریخ بھی ہو گیا تھا آج دیر تھا کپرا کردنے کا آج نکاح ملے کا کپرا کردنے کا نکاح ہو گیا تھا مطلب کپرا آج کھرتا 17-18 کا بیدھاگی ہوتا سرف سمان دے دیا گیا تو جس لڑکے شادی ہونے والی تھی اسی اسی نے مدر کیا آفتا کہنا اس کیا نام تھا اس لڑکے کا اس کا نام اسوط نام تھا اچھا کیوں ایسا اس کے بارے میں بتائیے کی مدر کیوں وہاں کیسے ہوا کیوں کیا ریزن کیا تھا مدر کرنے کا آپ اسی کو پتا ہوگا نا کیوں مدر کیا نہیں کیا ہم کو معلوم ہے ہمارا بہن کو لے گیا مار کے پھیک دیا تو ابھی جانچ کا بھی سے ہے لڑکی پکشی کا یہ کہنا ہے کہ سسرال والوں نے ایسا گھٹنا کیا پہلے سے یہ لوگ گاڑی کا مانگ کر رہا تھا اور کل رات میں لڑکی کو اپنے ساتھ بھی وہ لڑکا جب رستی لے کر کے گیا اور پھر ابھی اس کی لاز ملی ہے اور وہ ابھی لاز کو بری طرح سے جو ہے چھت مچھل کر دیا گیا ہے تو اس کے ساتھ ایک ساتھ گینگ ریپ بھی ہوا ہے کتنے لڑکا نے مل کے گینگ ریپ کیا ہے یہ تو جانچ کا بھی سے ہے پوچٹ ماتم کے بعد پتا چلے گا باقی یہ ہے کہ اگر ایسا سسرال والوں نے کیا ہے تو اس کا جانچ کر کے اس پر کڑی سے کڑی کا روائی ہونی چاہیے اور اس کے پورے پریوار کو سدا ملنی چاہیے اس بات کا کہ آئندہ کوئی بھی لڑکا اس طرح کا حرکت کرنے سے ڈرے ہمارے سماج میں اور یہ لوگ سماج کو گندہ کرنے کا کام کر رہا ہے اور اس سے ہماری یہ اپیل اس خاص کر کے اس پی سائبہ سے ہے کہ اس پی سائبہ اس پر سنگیان لے کر کے ان لوگوں کے اوپر جتنا جلد ہو سکے سارے لوگوں پر کارروائی ہونی چاہیے ہیں محمد گفران علم پور مکھیا بیلوہ پنچہ سمیتی بیلوہ یہ گھٹنا بہت دکھت گھٹنا ہے جو جھوواری گاؤں کا لڑکی اسرافیل کی لڑکی ہے اسرائیل کا لڑکی ہے اور یہ دو مہینہ پہلے اس کا عقد ہوا تھا ہنسیا میں اور وہ لڑکا کا نام مسود تھا وہ رات میں وہ گیا موٹسا کی لے کر کے لڑکی سے عقد کے بعد اسلامی شریعت میں لڑکا لڑکی کا ایک ہونے کا یہ پروہدان ہے وہ جا سکتا ہے اور لڑکی کو بولا کے موٹساکیل پر بیٹھا کے چھل کر کے اس کو لے گیا کہ اچھا ہمارا ہم تو سادھی کر لیا اس کو لے کے جا رہا ہے وہ لے کے گیا اور آج اس کا کپڑا اپڑا کھڑی دنے کا بات تھا آج موٹساکیل کھڑی دنے کا بات تھا موٹساکیل کا پیسہ ان لوگوں کو نہیں ہو سکا اور رات میں اس کے ساتھ مڑر کر بلتکار کر کے یہ بھٹھا کے پچھم جو بلوا پنچات کا بوڑر ہے بوڑر سے پچھم جو ارڑیا تھانا پڑتا ہے وہاں لجا کے راگ پھان کر کے اس کو لڑکی کو گلہ دبا کے چادر سے اس کا موٹساکیل سے گیا لڑکی لانے کے لیے اور ہجارہ آدمی ایک سویرے سے بلوا اور بھنسیا جووالی کا پریشان ہے کہ پرساسن بھی بھور سے پریشان ہے اس کا گھر پر ریٹ ہو رہا ہے اور وہ لوگ چھپا ہوا ہے اور ہم لوگ اس میں سارا پبلک جنتہ آکروس میں روڈ جام کیے ہوا ہے کہ جب تک ہم لوگ انصاف نہیں ملے گا تب تک ہم لوگ یہاں سے روڈ جام نہیں لڑکا ابھی گھر پہ نہیں ہے یہ تو پتہ ہے کہ ریٹ کرنے کیا لڑکا نہیں ہے یہ مکھیا جی یہ جو واردہ تب ہی ہوا ہے یہاں پر ایک لڑکی کی جو ملتی ہوئی ہے مڈر ہوا ہے جس کا اس کے بارے میں کہاں تک آپ کو کیا پتا چلا یہاں جب آپ آئے تھے دیکھئے یہ لڑکی بیلوہ پنچاد وارڈ نمبر گیارو چولہ جھواری اس کا گھر ہے اور لڑکی وہ اسماعیل ہے پھر وارڈ سدس اس کی وہ بھتیجی ہے اس کی شادی آج سے ایک دو مہنا پہلے اگر ہوا تھا پنچیا میں اور وہ لڑکا جو ہے دہش کے چکر میں رات میں اس کو لڑکی کو پٹا کر کے پٹیا ستیا کر کے اس کو اٹھایا وہاں سے لے کر کے گھر آیا اس کے بعد گھر آنے کے کرم میں وہ پھر بیچ میں ایک بھٹا پڑتا ہے بھٹا کے بیچ میں کھیت کھیت ہے پڑتی کھیت ہے وہ وہاں لے کر کے گیا تین چار آدمی کے ساتھ اور اس لڑکی کے ساتھ بلاتکار کیا بے دردی سے اور ہاتھ بھی بندہ ہوا ہم لوگ دیکھا گھلا بھی چادر سے اس کا گھلا کو چپا کیا اور ہم لوگ سنتے تھے کہ وہ پیر براک پھارنے والی بات تو آج ہم لوگوں نے دیکھا کہ اس کا دونوں پیر کو بیچ سے پھارا گیا دونوں مطلب بہت دردنا بہت دکھت گھٹا ہے اس آدمی کو کسی بھی حالت میں معاف نہیں کیا جا سکتا ہے اس کا تو بیٹا کا ماتھی تک اپا دینا تھی یہ پرساسوں کو اور لیکن وہ لڑکا ابھی تک پرار ہے وہ پکرا نہیں گیا لڑکی کے گارجن لوگوں سے بات ہوئی کچھ ہے ہاں لڑکی کے گارجن سے بات ہوئی لڑکی کا بھائی سے بات ہوئی لڑکی کے بھائی سے بات ہوئی لڑکی ہے اس کے چادیوں میں تھی صرف دائج کے چکر میں دائج وہ موٹر سیکل مگر ہے وہ مانگ رہا تھا وہ گریب آدمی تھا وہ کہاں سے دیتا موٹر سیکل اس لیے لڑکی کے ساتھ کو پلککار کر کے مرر کر دیتا ہے بہت دردناک کرنا ہوا دیکھنے کے لائق نہیں ہے لوگ انصاف کا گوہار لگا رہا ہیں لوگ ناس کو لے کر روڈ پر کھرے ہیں لوگ پریسان ہیں پرزہسن ادھر ادھر جو ہے اس کو پکڑنے کے چکر میں بھٹک رہا ہے ہم لوگ بھی پریاس رہت ہے کہ پرزہسن اس کو کھرا سے کھرا سا جاتے ہیں اس کو معافی کے لائف معاف تو کرنا ہی نہیں چاہیے آپ کا نام میرا نام مسید آلم میں مخیاب گرام پرنچائت راج بلوہ کے پرتنیتی ہیں موسیقی موسیقی